مہاراست گریہ منترالے نے ایک بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے لارنس بسنوئی گینگ جو کی بہت ہی زیادہ چرچہ میں رہی ہے صدو موسے والا کی ہتیا کے بعد یہ نام چاروں طرف سے پہت ہی چرچاؤں میں رہی لیکن آپ کو بتا دیں کہ لارنس بسنوئی گینگ کا کیا مقصد تھا یہ تمام چیزیں مہاراست کے گریہ منترالے نے یہ خلاصہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے لارنس بسنوئی گینگ کا آنے والے سمیے میں ایک بہت بڑا شاتر مائنڈ جو کام کرنے والا تھا اس کو مہاراست کے گریہ منترالے نے ساپ طور پر روکنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس نے یہاں تک پنجاب پولیس کو لارنس بسنوئی گینگ کو آریسٹ کرنے کے لیے آدیش دے دیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ لارنس بسنوئی گینگ نے سلمان خان اور سلیم خان کے گھر کے باہر ایک دھمکی بھرا پتر لکھا تھا اور اس پتر میں یہ لکھا تھا کہ جیسا حل صدو موسے والا کا ہوا ہے بلکل ویسا ہی سلمان خان اور سلیم خان کی ہو جائے گی اب مہاراست کے گریم انترالے نے یہ خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی تو اس کی خوجبین چل رہی ہے کہ وہ کس نے چٹھی لے کر کے رکھا تھا وہاں لیکن یہ بہت بری بات کہہ دی ہے کہ لارنس بسنوئی گینگ کا یہ مقصد یہی ہے کہ جیسے دعود ابراہیم کا وصولی، ڈر اور خوف مہاراست میں فیلایا گیا ہے تاکہ اس کے نام سے وصولی کی جا سکے بلکل ویسی ہی سروات لارنس بسنوئی گینگ کا تھا کہ سدو موسے والا کی ہتیا کان کے بعد چرچاؤں میں آنا پھر سلمان خان، سلیم خان کو دھمکی بھرا پتر بھیجوانا تاکہ چاروں طرف لارنس بسنوئی گینگ کا خوف ہو اور بڑے بڑے نیتاؤں، ویپاری اور بولی ووڈ کلکاروں کے پاس جا کر کے ان سے پیسے وصولنے کا کام کرنے کا پورا محول تھا اور پوری طریقے سے کوشش میں لگی ہوئی تھی لارنس بسنوئی گینگ اور جتنے بھی راجستان سے لارنس بسنوئی گینگ کے گرگے جو چاروں طرف فیل کر کے یہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو گڑی افتار بھی کر لیا گیا ہے تو مہاراستر گڑی منترالے کا اس کھلاسے کے بعد بہت بڑا پرباو پرنے والا ہے لارنس بسنوئی گینگ کو مہاراستر گی